رسول پاس اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ مجید میں مجید نبی دشیف فرمہ ہونا تھا آپ کے صحابہ بھی آپ کی مجید میں موجود تھے جبری اسلام انسان کی شکل میں آپ کی خدمتیں حاضر ہوئے اور صحابہ کو دین سکھانے کے لئے رسول پاس اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے تاکہ وہ سوال کریں رسول پاس اللہ علیہ وسلم جواب دیں اور صحابہ کو دین کی باتیں معلوم ہوں ان سوالات میں سے ایک سوال جبہ السلام نے یہ کیا کہ حضور احسان کسے کہتے ہیں ایک طور احسان یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس نے اس کے ساتھ احسان کیا ایک شریعت کی استلاحہ میں احسان ہے جس کو رسول پاس اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاس میں ذکر فرمایا جب جبری اسلام نے سوال کیا حضور احسان کسے کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا آپ نے جواب دیا انتعبداللہ کاننا اترا کاننا کترا اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے گویا تم گویا کہ اس کو دیکھ رہے ہو تم نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو دیکھی رہا ہے تو عبادت کرنے کی دو شکلیں اعلیٰ جزی کی ہیں ایک تو یہ کہ اللہ کی عبادت کرے پوری توجہ کے ساتھ ایسے جیسے کی اللہ کو دیکھ رہا ہے کوئی بڑے حاکم کو دیکھے تو اس کی کتنی اطاعت کرے گا فرمایا کہ اگر یہ کیفیت تو میں حاصل نہیں ہے تو اس کا خیال لگ ہو کہ اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے اسے صفت احسان کہتے ہیں رسول پا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس صفت پر قائم ہینے کے لیے نصیت یا فرمائی اور رسول پا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے صحابہ کو یہ صفت خود بخود بھی حاصل ہو جاتی تھی جو سم کی خدمت میں ایمان کی حالت میں چند لملے کے لیے بیٹھ گیا چند منٹ کے لیے بیٹھ گیا اسے یہ صفت حاصل ہو جاتی تھی کہ پھر اسے عبادت کرنے کی ایسی توفیق مل جاتی تھی کہ جب وہ عبادت کرتا تو یہ محسوس کرتا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے اس کا دھیان اس بات پر جم جاتا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو ہر صحابی عبادت کرتے اور اس صفت احسان کی کہتے کے ساتھ رہے اور پورے دھیان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے تھے تمام صحابہ کو یہ صفت حاصل ہو گئی تھی صفت احسان والی صفت سب کو حاصل ہو گئی تھی چونکہ صحابہ کو یہ صفت حاصل ہو گئی تھی اس لئے انہیں ان طرح کے ذکروں کی ضرورت نہیں تھی جس طرح کے ذکروں کی ہمیں ضرورت ہے اس صفت کو حاصل کرنے کے لئے صحابہ کو تو خود بخود یہ صفت حاصل ہو جاتی تھی اس لئے کہ جب تک انسان اللہ کی عبادت دھیان کے ساتھ نہ کرے گا اس کے اندر جان نہیں ہوگی اللہ کی یہاں قبولیت بھی نہیں ہوگی نماز کے بارے میں لذر فرمایا قد افلح المومنون الذین فی صلاتم خاشعون وہ ایمان والے کامیاب ہوئے جو اپنی نمازوں کو خشو خضو کے ساتھ پڑھتے ہیں اپنی نماز کے اندر خشو پیدا کرتے ہیں وہ کامیاب ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والوں کی تاریخ فرمائی کہ جو اپنی نمازوں کو خشو خضو کے ساتھ پڑھتے ہیں اور حضرت تھانی ربطل نے فرماتے ہیں کہ نماز کی قبولیت کی شرطوں میں سے یہ شرط بھی ہے کہ انسان خشو کے ساتھ پڑھے اگر نماز خشو کے ساتھ نہیں ہوتی دھیان کے ساتھ نہیں ہوتی اللہ کے دھیان کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی تو وہ اللہ کی یہاں قبول نہیں ہوتی یہ بات الگ ہے کہ اللہ کی رحمت جورس میں آئے اور وہ ہماری لنگلی لونی لونجی نماز کو بھی قبول کر لے یہ اس کے احسان کی بات ہے اور ایسا بہت ہوتا رہتا ہے اور جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کے قبولیت کی امید زیادہ ہوتی ہے ہماری نماز میں کوتاہیاں ہیں لیکن جماعت میں ایسے بھی اللہ کے نیک بندے ہوں گے اور یہ اللہ ہوں گے کہ ان کی نماز اللہ کیاں قبول ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی شان یا رحمانہ کے یہ خلاف ہے کہ کچھ کی قبول کریں کچھ کی رکھ کریں امید ہے کہ وہ ان کی بھی قبول کر لے گا ان کے تفیلے میں جن کی نمازیں قبول ہوئیں ایک مرتبہ کا واقعہ ایک بدرک تھے ان کی تقبیر اولا فوت نہ ہوتی تھی ایک مرتبہ کسی کام میں مصروف ہو گئے آئے جب وہ محجد کے قریب آئے تو دیکھا محجد میں سے لوگ نماز کی جماعت پڑھ کے نکل رہے ہیں نماز پڑھ کر تو انہیں بڑا غم ہوا اور اس کی وجہ سے ایک آہہ نکلی جو لوگ نماز پڑھ کے نکل رہے تھے اس میں ایک صاحب کشب بزرگ تھے انہیں اس آہہ کے انوار آسمان کی طرح کو جاتے ہوئے نظر آئے جماعت کے چھوٹنے کے وجہ سے جو آہہ نکلی دن سے اس آہہ کے انوار انہیں اُڑتے ہوئے نظر آئے آسمان کی طرح جاتے ہوئے وہ ان کے قریب آئے اور کہا بھائی کیا بات ہوئی کہا میری جماعت نکل گئی ایک زمانے سے میں میری جماعت نکلتی نہ تھی آج جماعت میری نکل گئی اس کی وجہ سے مجھے غم ہوا اور آہہ نکلی وہ فرمانے لگے کیا یہ ہو سکتا ہے کہ تم مجھے یہ اپنی آہہ دے دو اس کی برکتیں دے دو اور میں نے جو یہ نماز پڑھی ہے اس کا سواب تم لے وہ چاہتے یہ دے کہ اے یہ چیز مجھے حاصل ہو جماعت میں نے نکل گئی معاملہ انہوں نے تیہ کر دیا خام میں کسی نے دیکھا کہ کوئی فرشتہ کہہ رہا ہے کہ ان کے اس آپس کے معاملے کرنے کی وجہ سے پوری جماعت والوں کی نماز اللہ کیاں قبول ہوئے تو اللہ کا کچھ عجیب و غریب معاملہ کرم کا ہوتا ہے حضرت شیخ صادی فرماتے ہیں چونکہ اللہ اپنے نیک بندوں کے تفیلے میں گناہ گاروں کے عمل کو یہ قبول کر لیتا ہے ایک بدل گدرے ہیں حضرت علی بن موفق رحمت اللہ لے بہت بڑے بدل تھے عالم تھے ان کے بعد وہ فرمین کیا حق میں آگے چونکہ حضرت بہت دعائیں مانگتے ہیں اور وہاں اللہ دعائیں بہت قبول کرتا ہے اس لئے زہر کی اثر کی نماز میں دیکھے حاج حضرت بہت میں سوپ جاتے اور ملتر مانگتے کھڑے مانگتا کوئی کے مہر اپنے دونتے مکتمہ پا کرتے حضرت علی بن موفق فرماتے ہیں میں حاجیوں کی دعائیں سن رہا تھا ان کے رونے کی آوازیں میرے کاروں میں آ رہی تھی تھوڑی سی مجھ کو غنود بھی ہو گئی تو میں نے خواب دیکھا آسمان سے دو فرشتے اترے اور انہوں نے اپنے دو فرشتے سے اس کی طرف کیا کتنے حاجیوں نے حج کیا اس فرشتے نے جواب دیا دس دیکھ چھے لاغنے کیا ہمارے زمانے میں تو چالیس پیتالیس پچال لاکھ تر لوگ حاجی پہنچ جاتے ہیں وہ بہت زم پہلے کا واقعہ ہے چھے لاغنے کیا فرشتے نے پوچھا قبول کتنوں کا ہوا تو اس نے جواب دیا کہ قبول تو بھر چھے کا ہوا چھے لاغنے میں چھے کا ہوا یہ گہدو فرشتوں کی ہوئی اور دونوں فرشتے آسمان کھوڑ گئے حضرت علی اپنے محفق فرماتے ہیں خام میں ہی میرا دل گھبرانے لگا اور اسے میری آنکھ کھل گئی گھبراتے گا کہ افسوس چھے لاغنے حج کیا قبول چھے کا ہوا اور معلوم نہیں میرا ان میں شمار ہیٹے نہیں کہتے ہیں کہ اس عرفات کا سارا وقت غم گزرا اور اسی حالت میں ملدلفے میں پہنچا شام رات میں وہاں پر بھی وہی غم سوار تھا کہ چھے لاغنے حج کیا چھے کا قبول ہوا کہ تھوڑوں تجھ کو وہاں بھی ہوئی تو وہی خواب پھر شروع جاتا ہے وہی دوستیان سے ہمیں سے اتنے سور شروع اتنے حج کا جواب ہلا گیا پوچھا قبول کتنوں کا ہوا کہا کہ قبول تو بس چھے کا ہوا اب اس فرشتے نے کہا دوسرے فرشتے سے کہ یہ تو ہو گیا تم یہ بتاؤ کریم رب نے پھر معاملہ کیا کیا فرشتے نے کہا رب کریم نے کرم کا معاملہ کیا چھے کے تفیل میں چھے لاکہ قبول کر لیا حضرت شیخ صادی رحمت اللہ علیہ اس کو فرماتے ہیں سنیدم کی در روز امید و بی سنیدم کی در روز امید و بی بداد آبانے کام ببخشت کریم میں نے سنا ہے اس امید اور خوف کے دل میں قیامت کے دل میں بروں کو نیگوں کے تفیلے دلیں کریم بخشت حضرت شیخ صادی فرماتے ہیں تو اللہ کا یہ معاملہ دنیا میں بھی ہوتا رہا ہے اور اللہ کا یہ معاملہ قیامت میں بھی ہوگا آخرت میں بھی ہوگا تو ان دو حضرات کے اس معاملے سے اللہ کو وہ معاملہ ایسا اچھا لگا کہ انہیں اس آہ کے انوار چاہیے تھے چونکہ وہ صاحب اکش بند تھے وہ انوار انہیں بڑے اچھے لگے اور انہیں نماز باجمات کا سواب چاہیے تھا دونوں نے معاملہ کیا اللہ کو ایسا اچھا لگا پوری پوری جماعت مجد کے جماعت جتنی تھی سب کی نمازیں قبول ہوئیں تو جماعت سے نماز پڑھنے کوشی کرنی چاہیے ہماری نماز اس خواہی بھی نہیں قبول ہو اوروں بھی تو ہوگی پتری کونس اللہ کا نیک بندہ ہوگا جس کی نماز اللہ کے یہاں مقبول ہوگی اس کے توفیر میں ہماری بھی قبول ہو سکتی ہے ہمارے حضر شاہ صاحب حضر سعید امرو شاہ صاحب فرماتے تھے کہ میں دیو بن جاتا تھا تو دو نیتیں میری ہوتی تھی حضر شاہ صاحب حضر مدنی ہم کے ساتھ کھانا کھانا کھاتا تھا اس خیال سے کیونکہ مومن کے جھوٹے میں شفاہ ہے تو حضرت کے ساتھ میں کھاؤں گا مجھے شفاہ حاصل ہوگی اور دوسرے ان کے ساتھ نماز پڑھوں گا تو امید ہے میری نماز جو قبول ہو جائے یہ فرماتے تھے تو نماز خشو کے ساتھ جو پڑھی جاتی ہے اللہ قبول کرتا ہے اور خشو کے ساتھ نہ ہو تو اس کے قبول ہونے کی کارڈنٹی نہیں ہوتی اور اکثر یہ کہ قبول وہ نہیں ہوا کرتی اللہ کے مہبانی قبول کر لے لیکن نماز اگر بے دھیانی کے ساتھ بھی پڑھی جائے تو نمازی کو پتل ہو کے چھوڑنا نہیں چاہیے سوچیں بھی مجھے تو کچھ خضور پیدا ہی نہیں ہوتا اللہ کا ادھیان ہوتا ہی نہیں خیالات ادھا 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 منتشف ہوتے رہتے ہیں تو میری کیا نماز ہوئی چھوڑو چھوڑ جال کے بیٹھو یہ شیطانی دھوکہ ہے شیطانی شراب ہے اس لیے کہ جو مسجد میں آ رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے وسوسے اس کو کھیر رہے ہیں اور بے دھیانی کے ساتھ پڑھ رہا ہے لیکن نماز کے لیے کم سے کم اللہ اس کو بلا تو رہا ہے اپنے گھر میں آنے کی توفیر تو دے رہا ہے اس کو شکر ادھا کرے کسی دشمن کو کوئی اپنے گھر وہاں بلا تھا اللہ نے اس کو بلایا تو اللہ کا اس سے تعلق تو ہے وعنی بار بار پانچ وقت میں اپنے گھر کیوں بلا تھا اللہ کا شکر ادھا کرے اور وسابس کے ساتھ بھی بے دھیانی کے ساتھ بھی اگر نماز ہو رہی تو فرزت وعدہ ہوئی رہا ہے اور ہو سکتا دوسروں کے دفعے بھی اس کا بھی قبول ہو رہی ہو اس لیے ایسی نماز کو بھی بے حیثت نہیں سمجھنا چاہیے اللہ کے ایک نعمت سمجھنا چاہیے اور کوشش میں لگے رہنا چاہیے کہ نماز وہ پورے دھیان کے ساتھ پڑھیں آج تم دھیان ہوا کل کو اور پڑھے گا پرسوں کو اور پڑھے گا اور بہت دھیان پڑھ جائے گا ایک بذور خرماتے تھے جے جاگت جاگت جاگے لے لاغت لاغت لاغی انسان کا جیت جاگتے جاگتے جاگتا ہے اور اللہ سے لو لگتے 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 اگرم سی نہیں بلکہ لو دھیان بڑھا رہا ہے بڑھا رہا ہے اور دھیان بڑھتے بڑھتے دھیان مضبوط ہو جاتا ہے اللہ سے لو لگاتا ہے اچھا تعلق ہو جاتا ہے تو میں اس کے لئے ذکر رہا تھا کہ صحابہ کو صفتی احسان جو اللہ کی ایسی عبادت کرو ایسے کرو جیسے گویا کہ تم دیکھ رہا ہے اور اگر تم نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے اس طرح عبادت کرو تو صحابہ تمام کے تمام اللہ کی عبادت ایسے ہی کرتے تھے کہ جیسے اللہ تو دیکھ رہے ہیں ورنہ اللہ تو دیکھ رہا ہے اس طرح سے تو انہیں نماز میں لطف کو ہوتا تھا نماز میں ان کو مذہب ہوتا تھا حضرت علی کے اگر تین لگ گیا نماز میں رکار دیا کرتے تھے انہیں پتہ گئی چلتا تھا ایک صحابی پہرے داری میں ہے اور سوچا پہرہ دے رہا ہے چلو دو رکار دو شاہ لکار نوادی پڑھے تو رات کو تحجب پڑھنے لگے دشمن نے کھڑا و دیکھا جاسوس آیا اور تیر پھینکے مارا ایک تین لگا خون نکلنے لگا دوسرہ لگا خون نکلنے لگا لیکن ان کا جی نیت توڑنے کو چاہی لے رہا پھر انہوں سوچا کہیں موت واقع ہو گئی تو مقصد فور ہو جائے مجھے پہرے داری کیلئے مقرم کیا ہے تو پھر اپنے سادھی کو جلدی سے جگہ ہے نیت توڑ کر اور کہا میرے جی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں نیت کو دھولوں لیکن مجھے خطرہ ہوا کہیں خون زیادہ نکل جائے اور میرے انتقال ہو جائے اور مقصد فور جائے اس لئے میں نے تم کو اٹھایا تو تین لگ رہے ہیں خون نکل رہا ہے تکلیف ہو رہی ہے لیکن نماز میں جو لطف آ رہا ہے وہ تقریف اس کے ساتھ میں کچھ بھی لی یہ تھی صحابہ کے اندر صفت احسان کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے لطف آ رہا ہے مزہ آ رہا ہے صحابہ اکرام کو یہ صفت خود بخود حاضر ہو جاتی تھی اور بعد والے حضرات جو تھے انہیں اس صفت کو حاصل کرنے کے لیے ذکر اذکار کرنے پڑے اگر کسی کو کوئی آدمی پہلوان ہے طاقتور ہے اور کوئی بیماری اس کو نہیں ہے تو اسے بولیاں کھانے کی سیرہ پینے کی کیا ضرورت ہے انجیشن لگانے کی کیا ضرورت ہے ٹیبلیٹ کھانے کیا دھو جو بیماری نہ تو تو وہی صحت مند ہے اور جو آدمی بیمار ہوگا اسے تو انجیشن میں لگانے پڑیں گے ٹیبلیٹ کھانے پڑیں گی سیرہ بھی پینا پڑے گا مقبی چیزیں بھی استعمال کرنے پڑیں گی ساری چیز استعمال کریں تب اسے صحت حاصل ہوئی صحابہ اکرام تو دین کے معاملے میں سب پہلوانوں صحت مند تھے انہیں تو صفت احسان حاصل ہو جاتی تو خود با خود حسن کی برکت سے آپ کے صحبت ہمیں تو حاصل نہیں ہے اب جب ہمیں حاصل نہیں ہے ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہمارا دھیان نہیں جم رہا ہم قرآن پڑھ رہے ہیں دھیان نہیں جم رہا انہاں اللہ کلام پڑھ رہے ہیں تو دھیان جمنا چاہئے کہ اللہ سن رہا لیکن ہم سوچیں گے یہ پھر گفلت ہو جائے گی نماز قرآن پر تلاوت کرنے بیٹھے اور سوچا کہ یہ تصور کرتے تلاوت ہوگی کہ میں پڑھ رہا ہوں میرا اللہ سن رہا ہے اور مجھ سے خیرہ کہ سناو قرآن پر کیسے پڑھتے ہو یہ تصور قائم لے کہ پھر گفلت ہو گئی تو ہمارا معاملہ تو یہ ہے تو ہمیں تو بہت سے ذکر کرنے پڑیں گے یہ جو ذکر اذکار ہے جو اقابل نے بذل کو نے ہمیں ذکر بتائے یہ اس مقصد کیلئے ہے کہ ہمیں صفت احسان حاصل ہو جائے ہر عبادت میں اللہ کا دھیان لگنے لگے اس مقصد کیلئے یہ ذکر اذکار بتائے جاتے ہیں مشایخ نے اپنے تجربات کی روشنی میں یہ اذکار بتائے ہیں یہ ذکر بتائے ہیں ایسا ذکر کیا کرو ایسا کیا کرو اتنی تسبیحات فلا پڑھ لیا کرو یہ زد والا ذکر کیا کرو فلا کیا کرو یہ سب اے سمجھو کہ یہ روحانی ٹیبلیٹ ہیں اور کوئی سیرف ہے کوئی انجکشن ہے طاقت کے لیے دینی طاقت کے لیے دینی صحت حاصل کرنے کے لیے یہ ہے اور اہل اللہ نے جب بدلگوں کے مشورے کے مطابعے ذکر کیے تو انہیں صحابہ سے ملتا جلتا صفت اعظام حاصل ہوا اس درجے کا رسہ ہی لیکن کافی حد تک ان سے ملتا جلتا صفت اعظام حاصل ہوئی اور سب عبادت میں ان کو مزارنے لگا سب عبادتیں ان کی دھیان کے ساتھ ہن لگی اور عبادت کر رہے لطفہ رہا ہے حضرت صحابی بنانجر احمد اللہ نے ایک بدلگ گدرے ہیں حضرت شیخ نے ان کا واقعہ لکا صحابی نہیں ہے بعد کے بدلگے ہیں چونکہ بدلگوں کے مشورے کے مطابع انہوں نے ذکر کیے اللہ نے وہ صفت ان کو دے دی جو صحابہ کو تھی تو پھر جیس صحابہ کو عبادت میں مزارنے لگا جب حضرت صحابی بنانجر احمد اللہ کا انتقال ہوا ان کو دفن کیا تو ان کی قبل بغلک ہو دی تو بغلی قبل جب ہوتے ہیں تو کچھیں لگائی جاتی تو آخر میں جو دو حضرات تھے وہ اینٹیں لگا رہے تھے دفن کرنے کے بعد میں تو ایک اینٹ ذرا ہٹی تو انہوں جو جھانتے دیکھا کہ صحابی بنانجر احمد اللہ نے کفن موڑے کے پر کھڑے کبر گھڑے اور مومن کے قبر کو اللہ کو شادہ کری دیتا اور جہاں تا اس کی نظر جائے وہاں تاک اللہ کو شادہ کر دیتا ہے قبر تو تنگ ہے لیکن مومن کے قبر کو شادہ کر دے اللہ تو دیکھا صحابی بنانی کفن اوڑ کر قبر میں کھڑے ہو گئے نماز کی نیت باندھ لی وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھے سے کہا یہاں کو دعاو دیکھو کیا ہو رہا ہے اس نے جھانکے دیکھا دونوں دیکھا کہاں نماز پڑ گئے ہیں یہ جو تھی پاڑ دی گھر آکے پوچھا ان کی بیوی سے پڑ دے سے کہ حضرت صحابی بنانی کا کیا عمل تھا ہم نے انہیں قبر میں کفن رو کر نیت باندھ کر کھڑے ہوتے میں دیکھا نماز پڑھتے میں بیوی نے کہا حضرت صحابی بنانی رات بھر اللہ کی عبادت کرتے تھے جب آخری رات ہو جاتی اور دعا میں مصروف ہوتے تو اللہ سے دعا کیا کرتے تھے اے اللہ قبر میں آپ کسی کو نماز کی اجازت دیں تو مجھے بھی دیتے نہ اس لیے کہ میرا گزارہ بغیر نماز کے نہیں قبر تو رہات کی جگہ ہے وہاں تو فلسطے کہیں گے نمک نومت العلوس ایسے سو جاؤ جیسے دولر سو جا کرتی آرام کی جگہ ہے جنت کی تھنڈی تھنڈی ہوایاں آنے لگیں گی خوشبویں آنے لگیں گی جنت کی کھڑکی گھن بھی جا جے گی ابھی نہ یہ بات کہ ایک نوجوان کی شہادت ہوئی ایکسنٹ ہوا جس کے ایکسنٹ ہو جائے وہ شہید ہی ہوتا ہمارے بھتیجے ہیں وہ ان کے وہ عزیز تھے نشداری تھی تو یہ بھی وہاں پر گئے تو جس قبرستان میں انہیں دخل کیا گیا اور ان کی قبر کھو دی گئی تو بلکل قبر کے متصر دوسری بہت پرانی قبر تھی تو انہوں نے بتایا کہ اس قبر میں اس قبر کا تختہ دیکھا تو بلکل صحیح سالی نظر آ رہا تھا اور معلوم نہیں کتنے برسوں کی قبر تھی اور اس قبر سے تھنڈی تھنڈی ہوایاں ایسی آ رہی تھی جیسے کولر چل رہا اس طرح تھنڈی اور خوشبو خوشبو آ رہی تھی تھنڈی تھنڈی ہوا آ رہی تھی یہ ہے مومن کو جو اللہ تعالیٰ قبر میں راحت عطا فرماتا ہے تو قبر کو راحت کے جگہ ہے عمل کی جگہ نہیں لیکن حضرت صحابت بنانی رحمت اللہ کو جو نماز میں مزا عطا تھا لطف عطا تھا اس لطف کی وجہ سے اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ اگر قبر میں آپ کسی کو نماز کی اجازت دے تو صحابت کو بھی دے دیجئے اس لیے کہ میرا گزارہ بغیر نماز کے ہونے بنی تو اللہ نے دو دعا کول کر لی اور قبر میں بھی نماز پڑھنے کی اجازت ایک گورکن تھے قبرستان کے نگران قبر میں گورتے تھے ایک کتاب میں یہ واقعہ پڑھا انہوں نے ایک جگہ قبر کھو دی قبر جب کھو دی تو نیچے بڑا مضبوط نیچے تختہ نکلا تختہ جو ہٹایا تو اس کے نیچے عجیب منظر دیکھا وہ یہ منظر دیکھا کہ اس کے نیچے کی جانب میں ایک بزرگ تخت پر بیٹھے ہیں اور ان کے سامنے قرآن پا کھلا واہ ہے اور اس تختے نیچے چھوٹی سے نہر جاری نہ نہر بیہ رہی ہے انہوں نے جب اوپر روزے دیکھی تختہ کھلا تو کہا کیا بات ہے کہ قیامت قائم ہو گئی کہ نہیں قیامت تو قیام نہیں ہوئی کہ اچھا تو اسے ڈھک دو تم پر اللہ رحم کرے کہا ڈھک دو ڈھک با دیا اب اس گور کن کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں لوگوں سے تذکرہ کروں یہاں ایسے ایسے قبر نکلی تو وہ بدلو خام میں آئے اور انہوں نے کہا دیکھو کسی سے کہنا مت اگر تم نے کہا مسئیبت و متعلقہ دی جاؤ تو اس نے کہا دی تو یہ صاحب یہ بدلو جو قبر کے اندر قرآن پاک کھول کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں تو انہیں تلاوت میں کتنا مزا آتا ہوگا اور تلاوت وہ کتنے لطف کے ساتھ کرتے ہوں گے تو یہ ہے کہ جب صفت احسان حاصل ہو جاتی ہے تو عبادت میں مزا آتا ہے صحابہ اکرام تو صفت احسان حاصل ہوئی تھی عبادت میں بڑا مزا آتا تھا اور وہ یہ تصور کرتے تھے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے پھر ہر عبادت اسی طرح سے کرتے تھے صحابہ بن عظم کی صحبت کی برکسی یہ چیز حاصل ہو گئی لیکن ہمارا ایمان کمزور دین کے معاملے میں ہم کمزور روحانی اعتبار سے ہم کمزور اس لئے ہمیں تو گولیوں کی ضرورت ہے ہمیں تو ذکر کی ضرورت ہے مشایخ طریق نے بدلگوں نے جو ذکر اذکار بتائے ہیں کہ یہ ذکر کرو اس سے صفت احسان پیدا ہوگی فلان ذکر کرو اللہ کا دھیان پیدا ہوگا فلان ذکر کرو دل میں نورانیت پیدا ہوگی فلان ذکر کرو دل کے اندر باطل کے اندر نورانیت پیدا ہوگی اس لئے ہم جو ہمارے اقابی نے ہمیں ذکر بتائے ہیں ہمیں صفت احسان حاصل کرنے کے لئے ہر عبادت میں اللہ کا دھیان پیدا کرنے کے لئے ان ذکروں کی کرنے کی ضرورت ہے اور اگر کسی کو خود بخود حاصل ہو جائے صفت احسان تو کوئی ضرور نہیں کیوں ذکر کرے لیکن ہمیں کس کو حاصل ہے ہمیں تو یہ ذکر کرنے کے باوجود بعد صفت احسان حاصل ہو جائے تو اللہ کی بڑی مہربانی پھر ہماری دو رکت نماغ اتنی جاندار ہوگی کہ بغیر خشو خضو کے بغیر صفت احسان کے ہزار رکت میں وہ جانداری ہوگی صحابہ کنام جو دو رکت پڑھتے تھے ہماری زندگی بھر کی عبادت سے دو رکت بڑھتے ہیں نماغ ہم نے فرمایا میرے صحابہ کو براہمت کہا کرو ان کی شان یہ ہے کہ وہ ایک مد یعنی ایک مد کی جو خد صدقہ کریں تو تم اگر اہد بہار جب برابر سونا خد صدقہ کرو تو برابر نہیں ہوتا ہے یہ ہے تو وہ دو رکت جو پڑھتے تھے خشو خضو کے ساتھ پڑھتے تھے صفت احسان اس میں ہوتی تھی اللہ کا دھیان ہوتا تھا اللہ کا ڈر ہوتا تھا تو اس کا جو سواب ہوتا تھا ہماری پوری زندگی کی عبادت میں نہ ہونے کا اتنا سواب تو یہ صفت احسان پیدا ہماری نمازوں میں ہماری عبادت میں ہو جائے اس کے لئے ہمارے اقابر نے بذلگوں نے بہت سے ذکر بتائیں کہ اللہ اللہ کیا کرو سانس کا ذکر کیا کرو اس طرح کلمہ پڑھا کرو تین تین تسبیات صبح شام پڑھا کرو اس طرح قرآن پر کی تلاوت کیا کرو اس طرح سے یہ ضرب والا ذکر کیا کرو تاکہ ہمارا دل منبر ہو جائے ہمارا باطل منبر ہو جائے اور پھر اللہ کا دھیان خوب رہنے لگے تو اس صفت احسان کو حاصل کرنے کے لئے اور اس لئے کہ ہمیں عبادتوں میں لطف آنے لگے ہماری عبادتیں جاندار ہو جائیں اس کے لئے ہماری اقابل نے بہت سے ذکر بتائے ہیں انہی ذکروں میں یہ ذکر بھی ہے بارہ تسبیحات والا ضرب والا جس کی تین تسبیحات یہاں گرادی جاتی ہے بارہ تسبیحات اس کی ضرب کے ساتھ ہوتی ہے چونکہ نئے نئے حضرات بھی یہاں اس موقع پر آتے ہیں اس لئے یہ بارہ تسبیحات کے تفصیل میں بتا دیتا ہوں سب کے ذہن میں رہے کوئی اگر تنہائی میں کرنا چاہے تو بارہ کی بارہ تسبیحات پڑھ سکتا ہے ذکر کے ساتھ کوئی چاہے تو ان میں سب سے آدھی آدھی کر لے یعنی بارہ تسبیحات ہیں تو چھے کر لے لا الہ اللہ کی دو سو مرتبہ ہیں سو مرتبہ پڑھ لے اللہ اللہ کی چار تسبیحات ہیں چار سو مرتبہ دو سو مرتبہ پڑھ لے اللہ واللہ کی چھ سو مرتبہ ہیں چھ سو مرتبہ پڑھ لے تو آدھی آدھی ہو جائیں گی اور بہت سے حضرات تو دنیا کے اندر بڑی تعداد میں بارہ دستیحات پڑھتے ہیں تنہائی میں موقع نکال کے کوئی صبح کو پڑھ لیتا ہے کوئی شام کو اپنی حساب سے بہت سے حضرات ان میں کی آدھی آدھی کر لیتے ہیں بعض حضرات وہ بھی ہیں کہ تین ان میں کی ایک کر لیتے ہیں ایک ایک دست بھی برحال فائد ہے تو پھر بھی خالی نہیں تو ان کی میں تفسیر سے کیا دیتا ہوں ہمیشہ کے لیے ایمان کامل نصیب فرما اچھے عمال اچھے اخلاقی دورت نصیب فرما اللہ ہم سب کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما اور یائے کاملین بندوں میں شامل فرما مخلصین مومنین کاملین بندوں میں شامل فرما اے اللہ اپنی رضا اور خسنود نصیب فرما اپنی ناراضگی اور غصے سے محبوب فرما تمام عذابوں سے محبوب فرما تمام مسائل سے محبوب فرما تمام حوالیسات سے محبوب فرما تمام شرور و فدن سے محبوب فرما تمام بیماریوں سے محبوب فرما اللہ جو بیمار ہیں اپنے پن سے انہیں شفا نصیب فرما انہیں شفاہ کاملہ آجلہ مستمجتہ فرما صحت کاملہ آجلہ مستمجتہ فرما اللہ تمام ایمانواروں میں پوری امت مسلمہ میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما سب کے ایمان آمال کی اصلاح فرما سب کے ایمان آمال کی حفاظت فرما جان مال کی حفاظت فرما عزت و عبرو کی حفاظت فرما سب کے مکانات اور سامان کی حفاظت فرما سب کے کاروبار کی حفاظت فرما سب کے کاروبار میں خیروت تر پیدا فرما دندونی راج چوبنی طرح کی نصیب فرما اے اللہ ہم سب کو دونوں جہان میں خوشیاں اور مسرت نصیب فرما رنج و غم اور رنج و غم کے اسباب سے محبوس فرما تمام پریشانیوں سے اور تمام پریشانیوں کے اسباب سے محبوس فرما اے اللہ عزت و سرخ روی نصیب فرما زلت خاری اور رسوائی سے ہمیشہ محبوس فرما آفیت سلامتی اور خیر ہمیں نصیب فرما اے اللہ دنیا میں بھی ہمارے تمام مقابیہ ناپورے فرما آخرت میں بھی ہمارے تمام مقابیہ ناپورے فرما یا اللہ ہم سب کی تمام جائز تمنایا مراد پوری فرما ایمان کامل پر ہمارا خاتمہ کرنا جنت الگردوس کا ہم سب کے لئے فیصلہ فرما ہماری دعاوں کو افنی حضر و قرم سے قبول فرما رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما و صلی اللہ تعالی علا خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتکا یار و رحمین